اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیائی والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام اللہ اللہ سیادہ محمد وعیم محمد وعیم والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الأحمد اعنی ابل قاسم محمد اللہ اللہ سیادہ محمد وعیم محمد وعیم وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سیدلت قیاء واللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہ اللہ سیادہ محمد وعیم محمد وعیم وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فی اللرزین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہك للدین حنیفا فطرت اللہ اللتي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ علی العظیم صلوات معرفت دین کے عنوان سے یہ اشرہ مجالس جاری رہے گا ہم نے کہا کہ جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہے دین کو جانتے سب ہیں پہچانتے کم ہیں جب آپ پہچاننے لگتے ہیں تو اس پہچان کا کچھ اثر آپ کی شخصیت میں نظر آنے لگتا ہے اور پہلا اثر یہ ہے کہ انسان جس چیز کو پہچانتا ہے پھر اسے ماننے لگتا ہے ماننے کا اثر یہ ہے کہ انسان پھر اس کی پیروی کرنے لگتا ہے انسان کے افعال سے کردار سے دین کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی ہی دینداری زیادہ ہوگی انسان میں عمل زیادہ ہوگا اس کا اخلاق بہتر ہوگا تو دینداری ضروری ہے ہم نے گزشتہ کل میں یہ ارس کیا تھا کہ انسان کے اندر ایک مادہ ہے اب یہ فطرت کے عنوان سے بھی میں کچھ مطالع پیش کروں گا اس کو بھی سن لیجئے گا اب یہ کیسے پہچانا جائے دین تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں ادیان ادیانِ عالم بہت زیادہ تو اب یہ کیسے پہچانا جائے کہ دین حق کون سا دین ہے دین حق کی کچھ نہ کچھ پہچان ہونی چاہیے باہر سے کوئی ہمیں آکے بتائیں نہ بتائیں ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے دین حق کیا سب سے بڑی جو کسوٹی ہے جو میزان ہے جو کرائٹیریہ ہے اللہ کی طرف سے دین حق کی معرفت کے لیے وہ ہمارے پاس ہماری عقل ہے ہم عقل پہ پہلے بھی بول چکے ہیں گزشتہ ایک دو سال پہلے میں نے اشرا بھی پیش کیا تھا لیکن آج میں دین حق کی عنوان سے سب سے بڑی جو ہمارے پاس کسوٹی ہے جو سب سے بڑا میزان ہے وہ ہے عقل نہنو عبیدت دلیل ہم لوگ دلیل کے عقل کے غلام ہیں بغیر دلیل کے کسی شے کو نہیں مانتے اور ہمیں خود ہماری عقل دین حق کی طرف لے جاتی ہے شاید میں نے کبھی پہلے پیش کیا لیکن یہ جملہ سن لیجئے گا خود سائنس دانوں نے تحقیق کی ہے امریکہ میں اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے انگریزی میں جو لفظ استعمال کیا ہے ہم سب میں ایک ایسا جین پایا جاتا ہے جسے گوڈ جین کہا جاتا ہے یعنی جو ہمیں خدا تک لے جاتا ہے ہر انسان میں کچھ ایسے جینز ہیں جو اسے خدا تک لے جاتے ہیں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ کیونکہ ہم سب کے اندر ایک گوڈ جین ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتا ہے تو ہر انسان اپنے اپنے خدا کو مانتا ہے ہمارے علماء نے خصوصا علامہ ہلی نے آپ نے نام سن رکھا ہوگا ان کی بہت سے کتابیں ہیں کشف المراد عقاعد پر بہت بڑی کتاب ہے لیکن بابِ حادی اشر کہنے کوئی چھوٹی کتاب ہے لیکن بہت علمی اور گہری کتاب ہے وہاں سے ایک دو مطالعے پیش کروں گا غور سے سنیے گا علامہ ہلی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان کسی ایک خدا تک نہیں اسی عقل کے ذریعے کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک پہنچ سکتا اور وہ کہتے ہیں کہ یہی انسان کی عقل اسے اللہ تک لے جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں اے گوڑ تک نہیں دی گوڑ تک پہنچ جاتا آپ جو انگریزی والے ہیں تاکہ ان بچوں کے لئے پیش کر رہا ہوں کیوں میں جانتا ہوں میں سہارا نہیں لیتا ہے انگریزی کا کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ اسی خدا تک وہی جو خدا ہے یعنی جو اللہ ہے جس کے لئے تمام انبیاء نے کہا ہے لا الہ الا اللہ اس خدا تک ہمیں عقل لے جاتی ہے کیسے اب دلیلیں سنیں گے علمہ ہلی کی علمہ ہلی کا پورا نام ہے یوسف ابن مطہر الحلی نام یوسف ہے یوسف ابن مطہر الحلی ساڑھے سات سو سال پہلے گزرے ہیں علمہ ہلی حرم امیر المؤمنین سے جب آپ باہر آئیں گے تو الٹے ہاتھ پہ کمرے میں ان کی چھوٹی سی زمین پہ قبر ہے کیونکہ وہاں بڑی قبروں کی گنجائش نہیں کوئی مولا کائنات موجود ہے تو وہاں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہان صرف اتنی درخواست کرتے تھے اگر ہمیں قبر میں کہیں قدموں میں جگہ مل جائے ظاہرین کے مولا کے نہیں ظاہرین کے قدموں میں بھی جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے تو علماء ہلی کی وہاں قبر ہیں جب جائیں گے تو وہاں لکھاں یوسف ابن مطحرہ ہلی اتنا بڑا پہاڑ ہمارے فقہان کا اور جب ان کا انتقال ہوا ان کے بیٹے فخر المحققین ان کے بیٹے ہیں بہت بڑے ہمارے فقی ہیں تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہاں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہاں کچھ آپ نے پوچھا کہاں اتفاقاں خواب میں میں نے ان سے پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ کے کیا کام آیا تو آپ نے خود ہی فرمایا علماء ہلی نے اپنے بیٹے سے کہا کہاں دو چیزیں بہت زیادہ کامیں آئیں پہلی کتاب الالفین انہوں نے کتاب لکھے اس کا نام ہے الفین الفین یعنی دو ہزار الف کہتے ہیں ایک ہزار کو الفین یعنی دو ہزار ایک ہزار دلیلیں مولا علی کی افضلیت پہ اور ایک ہزار دلیلیں ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ فخر المحققین جنہوں نے بے انتہاں فقہ میں رجال میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں فرماتے ہیں میں نے علماء ہلی اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہاں مرنے کے بعد آپ کے سب سادہ کیا کام آیا تو کہاں دو چیزیں کتاب الالفین وزیارت الحسین کہاں زیارت ہے سیدو شہدہ بہت کام آئی میں پیدل جایا کرتا تھا مشی کے لئے اب سمجھ میں آیا یہ عام مومنوں نے شروع نہیں کیا فقہاں کی اجاد ہے یہ فقہاں نے کہاں سے سیکھا کہاں جناب زینب کبرہ چل کے آئی تھی تو یہ پوری دنیا میں مشی ہے یہ چلنا جلوسوں میں آنا ازانگی رامی اب یہ پیش کر رہا ہوں اللہ محلی کی دلیلیں سنیں گے انشاءاللہ توحید پہ اللہ محلی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک اللہ سبحانہ وتعالی تک انسان عقل سے پہنچ سکتا ہے کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو اور جنگل میں پیدا ہونے کے بعد بڑا ہونے لگے اور سوچیں یہ اتنی بڑی کائنات ہے جو میں ساری کبر ہی نہیں کر سکتا ہر جگہ جا نہیں سکتا چل پھر نہیں سکتا یہ زمین ہی اتنی بڑی ہے بہار اتنے ستارے نظر آ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے تو خود بخود کہے گا اتنی پیچیدہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے اچھا وہ جو بنانے والا ہے یعنی خالق ہے کیونکہ خود بخود چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی تو وہ خالق آیا بغیر طاقت کے ہو سکتا ہے تو خود ہی کہے گا نہیں اتنی پیچیدہ کائنات ہے اتنی مشکل ہے بنانے والے کو قدیر تو ضرور ہونا چاہیے اسے قدیر ضرور ہونا چاہیے تو اب وہ بنانے والا جاہل ہو سکتا ہے اتنی پیچیدہ کائنات بنانے کے لیے تو نہیں اس کا مطلب ہے اسے علیم بھی ہونا چاہیے آیا بنانے والے کو کبھی موت آ سکتی ہے کرنے پھر یہ نظام چلے گا کیسے اس کا مطلب ہے بنانے والے کو حی و قیوم بھی ہونا چاہیے تو علامہ ہلی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ساری دلیلیں انسان جو جنگل میں بھی پیدا ہو سوچتا رہے تو اس خالق تک پہنچ جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی ہے علیم بھی ہے حی و قیوم بھی ہے خود انسان اس حی و قیوم تک پہنچ جائے گا امیر رومنی نے بھی اسی انداز سے کہا ہے یہ اسی مولا کے فرمان سے انہوں نے باتوں کو لے کے آگے بڑھایا ہے اگر سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں گا ازانہ کے رامیہ بھی ہے دین حق انسان عقل سے پہنچے گا تو پہلی چیز جو اپنے لیے واضح کرے گا وہ ہے توحید میں انشاءاللہ کے لیے ملیز میں دوسرے مقام پر ہمارے عقایت کے عنوان سے رزویہ میں جب پیش کروں گا توحید کو تفصیلی پیش کروں گا کیونکہ یہاں میرا عنوان دین ہے تو اب دین میں جو دین حق کی ضروریات ہیں انہیں پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے تو تفصیل سے توحید کو بیان نہیں کر سکتا وقت نہیں ہے لیکن یہاں ایک اس آیت کے اندر فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسالحہ تو انسان کی فطرت میں توحید ہے انسان فطرتن اللہ کو مانتا فطرت میں ہے کیسے ایک دلیل دی ہے کسی اور بزرگ نے اس کو دے پیش کر کے آکے بڑھوں گا کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ آئے اور آپ کو آکے کہے کہ فلان جگہ پہ یا حادثہ ہو گیا یا مثال کے طور پہ آگ لگ گئی آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے بچہ ہیں کچھ لوگ کہیں گے نہیں بچہ ہیں سننے کی ضرورت نہیں اتنے میں ایک اور بچہ آجائے اور دوسرا بچہ بھی آکے وہی بات کہے جو پہلے بچے نے کہی تھی وہاں آگ لگ گئی اتنے میں بھی آپ سوچ رہے ہوں کہ دو بچے آ چکے ہیں تیسرا بچہ آ جائے کہ وہاں آگ لگ گئی ہے کچھ لوگ کہیں گے بچے ہیں بچوں کی کیا بات سننے اتنے میں چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان دس بارہ چودہ اگر اتنے بچے آ جائیں تو ہر آدمی کہہ گا بچے صحیح بات تو ایک ہی کہہ رہے ہیں نہیں پہنچا پایا ارے بچے ہی صحیح لیکن بات ایک ہی دہر آ رہے ہیں سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں وہاں کچھ ہو گیا جا کے دیکھو تو صحیح ایسا نہ ہو بچے ہیں لیکن بات صحیح کہہ رہے ہو تو امیر المومنین فرماتے ہیں ایک نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار بچے نہیں انبیاء سب کے سب ایک کے بعد آتے رہے ایک کے بعد آتے رہے اور ایک ہی بات کہتے رہے لا الہ الا اللہ بچے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں ذرا جا کے دیکھو تو صحیح ایسا نہ ہو میں ہی غلط ہوں کوئی خدا ہو عزیزانہ کی نامی کوئی خدا ہے جو سب کے سب انبیاء ایک ہی بات دہر آ رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات وہ انبیاء پیسے والے نہیں تھے دولت والے نہیں تھے انہی لوگوں میں سے تھے لوگ اپنے زمانے کے ان کے زمانے کے لوگ انہیں پتھر مار مار کے جان سے مارتے رہے شہید کرتے رہے آگ لگاتے رہے سب کچھ وہ مرتے رہے لیکن ایک ہی بات دہراتے رہے لا الہ الا اللہ عزیزانہ کی نامی یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پھر بارہ معصوم امام کوئی حسین سجدے میں ہیں دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہے لا الہ الا اللہ عزیزانہ کی نامی یہ سب دلیلیں ہیں کہ کوئی خدا ہے تو دین حق وہی راستہ ہے جو ایک خدا کی طرف دعوت ہے جو دین حق ایک خدا کی طرف دعوت ہے وہ دین حق ہے عزیزانہ کی نامی دوسرا جو اس دین حق کا سب سے بڑا کرائٹیریا ملاک جو ہم نے کہا کہ ہر چھے عقل سے واضح ہوگی عقل سے عقل یہ کہتی ہے کہ اگر خدا ہے اور ابھی ہم ثابت کر چکے خدا ہے تو پھر اس سے کوئی رابطہ برقرار ہو سکتا ہے اس سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے پھر اس کی صفات ہیں میں صفات میں نہیں گیا وقت نہیں ہے صفات ہیں اس میں عدالت آ جاتی ہے عدالت کا ماننا ضروری ہے وقت نہیں انسان یہ سوچے گا اگر کوئی خدا ہے اور ابھی ہم نے ثابت کیا خدا ہے تو پھر اس خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے انسان تلاش کرے گا رابطہ ہو سکتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے تو پھر انسان دیکھے گا کچھ ایسے حسنیاں آئیں ہیں انبیاء آئیں ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو پھر جن کو اس نے بھیجا ہے انہیں کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے اسی کو وسیلہ بھی کہا جاتا ہے توصل بھی کہا جاتا ہے کہ خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے لیکن وسیلے کے ذریعے مستقیم بھی ہو سکتا مستقیماً بھی ہو سکتا مجھے پتا ہے مجمع کل اور آج بارش کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے متضمین بتا رہے تھے کہ مجمع بھی انتہا آیا یہ آپ کی عقیدتیں ہیں دین سے محبت ہے حسین کا عشق ہے جو آپ کو لے کے آ رہا ہے تو اب اس رابطے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسانوں کو خل کیا تو اب وہ ان کے لئے کوئی انتظام بھی کرے گا اجدانے کے رامی ہم نے کہا دین عقیدے اور عمل دونوں چیزوں کا نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم اصول دین عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں لیکن فروع دین کو سمجھانے کے لئے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کوئی نماز ہے کوئی روزہ ہے اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا نماز کیسے پڑھنی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے نہیں پہنچا پایا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اگر ہمیں کوئی آنکھیں نہ بتاتا کہ ایسی نماز ہے فجر کی دو ہی ہونی چاہیے زہر کی چار ہی ہونی چاہیے اثر کی چار ہیں مغلب کی تین ہیں عشاء کی چار اب اگر کوئی آدمی اعتراض کرے پروردگارہ تو نے ہماری نیند خراب کر کے ہمیں جب اٹھا ہی دیا تھا تو آٹھ دس سترہ رکت یہیں پڑھوالے تھا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کوئی اعتراض کر سکتا تھا پروردگارہ اب اٹھی گیا ہوں ساری نیند غارت تو ہو گئی جب پانی چہرے پر ملہ سالی نہیں دوڑ گئی تو پروردگارہ یہیں آٹھ دس رکت یہیں زہر کی چار رکت یہاں ہو جاتی چلو دو نہیں تو چار ہوتی آٹھ ہوتی کچھ ہوتا نہیں اللہ نے کہا نہیں دو ہی پڑھو اس کے پاس بے شک سو جاؤ کیونکہ نماز ہے اپنے نفس سے مقابلہ جب ایک مرتبہ اپنے نفس کو شکست دے تو پھر سوال نہ کرنا دو ہی کیوں دو رکت پڑھ کے بے شک دوبارہ سو جاؤ لیکن جب میرے راستے پہ آوگے شیطان کو شکست دینے کا سب سے بڑا راستہ ہی فجر کی نماز ہے اس پہ ویسی وہاں آنی چاہیے جیسی باقی جو لوے آنی چاہیے میرا کوئی بھی نوجوان بھائی میرا بچہ کبھی بھی فجر کے نماز کا زانہ کرے گا زانہ کے رامے اب یہ ساری نمازیں یہ کون بتائے گا ہمیں توجہ ہے میرے ساتھ یہ ساری نمازیں یہ عبادات ہمیں کون بتائے گا انبیاء اللہ سے رابطے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے وہ جب فروع دین بھیجے گا انبیاء کے ذریعے ایک اور جملہ کہہ دوں جب اللہ جو ہمارے لئے چیزیں بھیج رہا ہے نماز بھیج رہا روزہ بھیجا حج بھیجا خمسہ زکاة یہاں سب کچھ اس نے بھیجا قرآن کریم بھیجا کوئی بھی شئے ہمیں مستقیمن نہیں دی نہیں پہنچا سکا اللہ نے ہمیں کوئی شئے بغیر واسطے کے نہیں دی جو کچھ دیا واسطے کے ذریعے دیا وسیلے کے ذریعے دیا توجہ اس نے ہمیں نماز بھی دی تو وسیلے کے ذریعے قرآن کریم دیا تو وسیلے کے ذریعے ارے وہ جو محتاج نہیں ہیں وہ اللہ جو کریم ہے سمد ہے لم یلد ولم یولد ہے محتاج نہیں ہیں جب وہ بھیج رہا ہے تو وسیلے کے ذریعے تو جب ہم یہاں سے بھیجے ہیں سمجھو حرم بھئی جب اس کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ وسیلے کے ذریعے آ رہا ہے قرآن سب سے بڑا فیض ہے اللہ کا فیض یعنی نعمتوں میں سے فیض فیض سب سے بڑی نعمت کو فیض کہا جاتا ہے حضرات چند موٹی موٹی صلحاتیں سعمال کروں گا علماء نے سعمال کی ہیں لیکن وضاحت کر دوں گا قرآن فیض ہے اللہ کی طرف سے فیض فے یہ ذات فیض بہت بڑی نعمت جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اسے کہتے ہیں فیض ہر نعمت فیض نہیں ہے قرآن فیض ہے صرف فیض ہے توجہ عرفہ کی کیونکہ معرفت دین ہے نا میرا موضوع معرفت دین تو عرفہ کی نگاہ میں قرآن فیض ہے نعمت نہیں ہے فیض ہے اللہ نے فیض بھیجا تو رسول کریم کے ذریعے اللہ نے فیض بھیجا قرآن کریم فیض ہے ارے یہ سامت قرآن فیض ہے یہ خاموش قرآن فیض ہے تو قرآن ناطق فیض نہیں ہے جب اس قرآن کے لئے واسطے کی ضرورت ہے تو اس قرآن کے لئے واسطے کی ضرورت کیوں نہیں ہے عزیزانہ گرامی اللہ نے قرآن کو بھیجا عرفہ کی نگاہ میں قرآن فیض ہے اور رسول خدا ہیں فیض مقدس عرفہ جو اسطلاحات اسعمال کرتے ہیں تھوڑی سی اسطلاحات میں نے کہا موٹی اسطلاحات ہیں گاڑی گاڑی اسطلاحات ہیں یاد کر لیجئے قرآن فیض رسول خدا ہے فیض مقدس اور خدا ہے فیض اقدس اللہ سب سے بڑا فیض اس نے کہا دیکھو خبردار مجھ میرے تک آنے کے لئے مستقیم ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا اگر ڈائریکٹ آنے کی کوشش کرو گے بنی اسرائیل نے بھی یہی چاہا تھا بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اللہ سے کو ہمیں نظر آ جائے تو اللہ نے کہا میں کبھی کسی کو نظر نہیں آوں گا ذرا پہاڑ کو دیکھو اللہ نے اپنے کرم فیض کی نگاہ ڈالی پہاڑ پہ پہاڑ جل گیا بنی اسرائیل سارے مر گئے جناب موسیٰ بے ہوش ہوگے گر گئے بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہا تو سارے تباہ ہو گئے بڑے بڑے خلفاء کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلا گھا جائے موسیٰ بے موسیٰ بے موسیٰ بے موسیٰ بے توجہ فرمائے جانے کے راہ میں تب یہ قرآن کریم فیض ہے اس کو بھی ہمیں پانے کے لیے وسیلے کے ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں کہا کہ جاؤں میں نے پہاڑوں پہ نازل کر دی جا کے لے آؤ لَوْاَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبِلِلْ لَرَعَتْهُ خَاشِهَمْ مُتَسَدِّعَ مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ نے قرآن کو بھیجا تو قلب پیمبر پہ توجہ توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو اعزیزانِ گرامی میں سارے اپنے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ درست کرنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا اگر میں اپنے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن میں نے اپنے محمد کے اپنے حبیب کے دل پہ قرآن کو نازل کیا عزیزانہ گرامی وہ دل جس پہ قرآن نازل ہو اور اسے کچھ نہ ہو پہاڑوں پہ آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کیسے ممکن ہے کہ لوگ سینہ چیر کے کیسے ممکن ہے کہ اس دل کو دھونے کی ضرورت ہو عزیزانہ گرامی وہ دل اتنا پاک ہے وہ دل اتنا عظیم ہے کہ جس دل پہ قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور وہ پہمبر اسلام بیان فرماتے ہیں عزیزانہ گرامی ابدین تمام کی تمام نعمت ہے دین حق کی سب سے پہلی پہچان کے عقل بتاتی ہے جو بہاں عظمت ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے جو بہاں عظمت ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے تو عزیزانہ گرامی ابدین حق کیسے بتا چلے علامات بتائیں گی نمبر دو دوسرا متعدد کتابوں سے جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب میں تذکرہ آئے گا دین حق والوں کا بشارتیں آئیں گی ساری کتابوں میں جو بھی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اس میں بشارت ہوگی کہ تمہارے بعد بھی کوئی آنے والا ہے کوئی آخری نبی آنے والا ہے اس کا کوئی ولی آنے والا ہے اس کا کوئی حسین آنے والا ہے اس کا کوئی مہدی آنے والا تو سارے انبیاء کی کتابوں میں تذکرہ آتا رہے گا آج میں چند جلدی جلدی حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں اگر حوالہ جات سننا چاہیں گے تو آئیے درہا پہلے ویدوں سے پیش کر رہا ہوں ہمارے علماء نے جو دلیلیں دی ہیں صرف بشارات اہدین توریت اور انجیل سے توریت زبور انجیل سے نہیں ابھی جو ہمارے علماء نے جمع کی ہیں حتی ہندووں کے ویدوں سے بھگوت گیتہ کئی ویدوں سے مل کے بنی ہے جو ان کے مقدس کتاب ہے بھگوت گیتہ وہ ویدوں سے مل کے بنی ہے سولہ وید ہیں تو ویدوں کے اندر ویدہاں جیسے کہا جاتا ہے اس میں سے ایک خود ہندو بہت بڑے پنڈٹ ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے کالکی اوتار کے نام سے اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو نشانیاں ساری ہماری ویدہ میں تھیں کالکی افتار افتار یا کہہ لیں جو کائنات پہ اللہ کا سب سے بڑا یا اس نے عشور لکھا ہے خدا جو سب سے بڑا خدا ہے اس کا جو سب سے بڑا نمائندہ آئے گا اسے ہندی میں یا سنسکرٹ میں کالکی اوتار کہتے ہیں عربی میں اگر دیکھیں تو اسی کو کہتے ہیں رحمت اللی العالمین پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں تو اب اس نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں تو کہا کہ وہ جزیرے میں آئے گا اور جزیرت العرب کہا جاتا ہے حجاز کو کہ جزیرے میں آئے گا اور متعدد نام لکھے ہیں جو سنسکرٹ سے ہندی میں ترجمہ ہوئے ہیں عشور دانس یا وشنو بھگت یہ دو الفاظ اسعمال کیے گئے ہیں توجہ ہے میرے ساتھ گھبرات ہو نہیں رہے ہیں دانس غلام کو کہتے ہیں بندے کو کہتے ہیں بھگت بھی بندے کو کہتے ہیں عشور سب سے بڑے خدا کو کہتے ہیں اور وشنو بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو ہندیوں کے استعمال ہوتا ہے بھگت یا داس جب عربی میں ترجمہ کیا جائے بندہ تو عربی میں بنتا ہے عبد اور سب سے بڑے خدا کو کہا جاتا ہے اللہ اگر اسی عشور دانس یا وشنو بھگت کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو عبداللہ بنتا ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کہ وہ جو آخری کال کی اوتار آئے گا اس کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے اور ماں کا نام بھی بتایا اور کہا کہ یہ دیوی ہوئی اور ہم جب دیوی کہتے ہیں تو ہم عربی میں جو بھی لفظ استعمال کیا جائے جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں سیدہ اردو میں کہتے ہیں بی بی شانتی یعنی امن سے ہے اور اسے عربی میں ترجمہ کیا جائے تو امن سے ہے آمنہ بی بی بنتی ہے ابھی تین منٹ میں میں نے صرف ایک کتاب پیش کی ہے ویدہ سے ابھی تو میں دو تین اور کتابیں پیش کرنے والا تھا اگر سننا چاہیں گے تو میں نے کہا دین حق کی علامات میں سے علامتیں کیے ہیں کہ تمام عدیان عالم میں اللہ کی جو آسمانی عدیان ہیں ان میں اس آخری نبی کا تذکرہ پایا جاتا ہوگا صرف نبی کا نہیں ان کے عوصیہ کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں تھومس مکھیلون کے نام سے تھومس مکھیلون بچے نام یاد رکھیں تاکہ کبھی دلیل دینا پڑے تو یہ امریکہ کے ہیں بہت بڑے قابل آدمی ہیں مقامی امریکی ہیں سویڈن کی ایک یونیورسٹی کے اندر وزیڈنگ پروفیسر ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام ان بائبل ان کا میں نے لندن میں اب سے چودہ پندرہ سال پہلے شاید سولہ اٹھارہ سال پہلے مجھے بھی یاد نہیں بہت پہلے ایک انٹرویو لیا تھا تو انہوں نے اس انٹرویو کے بعد کہا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا اور اچھا انٹرویو یہی تھا تو ان سے صحافی نے پوچھا کہ بھی میں نے دو چار سوال کی اس کے بعد میں نے ان سے کہہ دیا تو آپ نے کیوں کہا کہا کہ مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ سوالات کہاں سے کیے میں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم مجھے آتے جا رہا تھے میں پوچھتا جا رہا تھا تو اس تھومس مکیلوی نے ایک دلیل دی یقین مانے میں نے بے انتہا کتابوں میں دیکھا کہ لوگوں نے کربلا کو توریت سے زبور سے انجیل سے ثابت کیا کربلا کو بے انتہا لوگوں نے اپنی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ اس کا تذکرہ پائے جاتا لیکن تھومس مکیلوی نے غدیر خم کے واقعے کو بائبل سے ثابت کیا اور کتاب چھپ چکی ہے کتاب کا نام ہے اسلام ان بائبل اسلام ان بائبل بائبل میں اسلام اور انہوں نے بہت سے دلیلیں دی ہیں اب میں دو دلیلیں جل جل دی توریت سے دینا چاہ رہا ہوں یا ایک دلیل سن لیجی اور پھر ایک انجیل سے اگر سننا چاہیں گے ایزانہ گرامی یہ دلیل امام رضا علیہ السلام نے بھی دی ہے میرا یہ ساتھوں سال ہے ساتھوں آشرہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور ساتھ سال پہلے جو پہلا آشرہ تھا وہ زندگانی اہلِ بیعت پہ تھا اس میں میں نے امام رضا یعنی آئمہ پہ پڑھا تھا امام کا مناظرہ پڑھا تھا وہاں پہ چند جملے پیش کیے تھے آج سن لیجئے گا اور یہ میرا ساتھوں اور آخری سال ہے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ خوراستان کی آپ کے ممبر سے میں مطالع پیش کر رہا ہوں اس مناظرے کے دو جملے سن لیجئے گا سارے مناظرہ کی توجہ رہے گی میرے ساتھ ایزانہ گرامی امام رضا علیہ السلام امام علی بن موسیٰ علیہ السلام نے دلیلیں دی ہیں اور یہ تورہ زبور انجیل کے اندر سے دلیلیں دی ہیں رسول خدا کی حقانیت پہ اگر سننا چاہیں گے تو میں پورا خون جگر لگاؤں گا آپ جانتے ہیں کہ جب میں بہت سے مناظرے آئمہ کے پیش کرتا ہوں تو پھر میں یہاں نہیں ہوتا ہوں یا مشہد میں ہوتا ہوں یا نجف میں ہوتا ہوں مجمع کے توجہ میں رسالت رہے گی ایزانہ گرامی جب پوچھا گیا مختلف عدیان عالم کے لوگوں نے امام محصوم سے سوال کیا ہماری کتابوں سے ثابت کیجئے کہ آپ کے نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہو یہودیوں نے کہا عیسائیوں نے کہا مجوسیوں نے کہا ہربیز ستارہ پرست اس زمانے میں سابعی جتنے ادیان تھے حتی ہندو جب خوراسان پہنچی اور امام سے مناظرہ کیا امام نے تمام ادیان عالم کے تمام بڑے بڑے علماء کو ان کی کتابوں سے ان کی زبان میں جواب دیا یہ میں بہت سوچا کرتا تھا امام نے ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب کیوں دیا اسی کی کتاب سے جواب دینا تو ضروری تھا اس کی زبان میں جواب کیوں دیا عربی میں جواب دیتے اس کی زبان میں جواب دینا اس لیے تاکہ کبھی یہ کوئی نہ کہے کہ پہمبر امی کے معنی یہ ہیں کہ انپڑ تھے ارے جب وسیعے سے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے تو ایک مرتبہ مامون نے مناظرہ رکھا تھا مامون رشید نام آپ نے سن رکھا ہوگا بنی عباس کے خلفاء میں سے حارون رشید کے بعد اس کے دونوں بیٹے امین و مامون مامون ایران پہ حکمران تھا حاکم تھا بعد پہ اپنے بھاگوں قتل کرنے کے بعد پوری حکومت اس نے قبضے میں لے لی تھی تو اس نے امام رضی اللہ علیہ السلام کو خوراسان بلوا لیا تھا تاکہ نظر رکھے اور جاسوسی کرتا رہے اور کسی طرح سے ایک مناظرہ امام کو ہروا دے تاکہ پھر شیعہ امام سے دور ہو جائیں اور جتنی اسے زد تھی کہ امام ایک مناظرہ ہار جائیں کسی طرح سے لوگوں کی نظروں میں گر جائیں قدرت کو اتنی ہی زد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے تو اب ایک مرتبہ مامون نے خاموشی سے منصوبہ بنایا اپنے ایک وزیر کے ساتھ فضل ابن ربی فضل ابن ربی سے کہا کہ بھئی کسی طرح سے دنیا کے جتنے بڑے بڑے عدیانِ عالم کے سب سے بڑے علماء ہیں سب کو دعوت دو جو آئیں آکے مناظرہ کریں امام رضا سے تاکہ ایک بھی مناظرہ اگر یہ ہار گئے تو میں تمام شیعوں کے خلاف استعمال کروں گا اور انہیں واپس اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کروں گا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس پر بہت وقت لگے گا اور پیسہ اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں پیسہ بھی لگے گا ہم لگائیں گے اور وقت درکار ہے چند مہینے ہیں انہوں نے تیاری شروع کی تو یہودیوں کے راسل جالوت کو خط لکھا جسے آج چیف ریبائے کہا جاتا ہے اور اسخوفِ آزم جو آج بشپ تھا پوپ تھا اس زمانے میں اسے بلایا اور ہندووں کا سب سے بڑا جو پنڈت تھا اس کو اس زمانے میں سادھوں کو جو سابعی تھے جو ستارہ پرس سے مجوسی جتنے بھی عدیان تھے سب کے بڑے بڑے علماء کو کہا اکیلے مت آئیے گا کتابیں لے کے علماء کے ساتھ تیاری کر کے آئیے گا جب سب آگئے ہیں کہ کانوں کان ہمارے ولی احد کو خبر نہ ہونے دینا امامِ رضا کو خبر نہ ہونے دینا انہیں پتہ نہ چل جائیں کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں جو تیاری کر کے بات کرے اسے ہم امام ہی نہیں مانتے اگر بات پہنچ رہی ہو ہم ایسے کو امام نہیں مانتے میں جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے مجھے معاف کر دیجئے گا ہم ایسے کو امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے پیچھے بوٹی نظر نہ آتی ہو کس کا ہے نہ پوچھئے گا ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا کتنی فوج آ رہی ہے کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے کتنے بھاڑ جائیں گے ازدانے کے رامے ایک مرتبہ معمون نے کہا امام کو کانوں کان خبر نہ ہو تیاری شروع ہو گئی سارے علماء پہنچ گئے ایک مرتبہ معمون نے سوال کیا آپ لوگ کی تیاری ہے سب نے کہا تیاری تو ہے لیکن ہم عربی نہیں جانتے ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں ہمیں ایک واسطے کے ضرورت ہے جو ہمارا ترجمہ کرتے ہیں ہماری بات ان تک یہ تو اور بھی اچھا ہے جب وہ خود ہی مجھ سے کہیں گے مجھے انٹرپریٹر چاہیے مجھے مترجم چاہیے مجھے کوئی واسطہ چاہیے بیچ میں تو بہت اچھا ہوگا وہ کوئی ضرورت نہیں پریشان مت ہوں ابھی آپ لوگ کی تیاری ہے ہاں سب علماء کو الگ الگ گروہ میں سب کھڑے ہو گئے کتابیں لے کے کھڑے سے کہا سب کی تیاری ہے کہاں جاؤ جا کے ہماری ولی حد کو بلالاؤ آیا وہ خادم جو امام کو بلانے کے لیے معمون کی طرف سے جیسے پہنچا تو امام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے اچھا وہ خادم جو امام کی جاسوسی پہ لگایا گیا تھا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں تو اس نے ہمیشہ دیکھا واپس آنے کے بعد دلی دل میں وہ شیعہ ہو چکا تھا تقیئے میں چلا گیا تھا تو اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے کیا دیکھتے ہو کہا جب بھی جاتا ہوں جاسوسی کے لیے تو میں نے صرف تین ہی حالتوں میں دیکھا یا نماز سے ہوتے ہیں یا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں لگتا کہا کہ اور کیا دیکھا کہا جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نمازی صرف یہی ہے روزہ خود گواہی دیتا یہ روزے دار ہے ذکر انہی کے لیے بنا ہے تو ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا اللہ ہمارے ولی حید کو اچھا وہ بچارہ ہو تو گیا تھا اندر سے امام کا ماننے والا لیکن اب پریشان کہ کس طرح سے بلاوں تازہ تازہ جو آدمی آتا ہے اس کے لیے بھی مسئلہ ہوتا کچھ تو آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا امام نے اسے مسکر آ کے دیکھا کہا بلایا مجھے ہے پریشان تو ہے تو اس نے کہا مولا ایسی بات نہیں ہے وہ وہاں مناظرے کے لیے تمام ادیانِ عالم کے سب سے بڑے بڑے علماء آ گئے ہیں تو امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پر شک ہے بس بھی ایک مرتبہ امام نے کہا کہے تجھے اپنے مولا کے علم پر شک ہے اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پر کوئی شک نہیں لیکن مولا یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ بات ایسی گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے تو میں گھبرا یہ رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے وہ تو تیاریاں کر کے آئیں مولا نے کہا سن چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا بس بے وقت نہیں رہا دو جلدیلی مجھے دلیلیں پیش کرنا ہے امام رضا علیہ السلام پہنچے اب میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے آئیں ہوں گے دروار میں مامون نے ایک مرتبہ کا خبردار کوئی امام کے لیے دروازہ نہ کھولے وہ خود ولی اہد ہیں کہ دروازہ وہ خود کھولیں گے آپ کو بتا نا محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ محل کے دروازوں کو وہ دھکے لیں پردہ کوئی نہ ہٹا ہے جبکہ سپاہی موجود تھے کہ خبردار کوئی پردہ نہ ہٹا ہے وہ خود چلتے ہوئے آئیں اور کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو جب وہ مجھ سے آکے سلام کر کے اجازت مانگیں گے میں بتاؤں گا انہیں کہاں بیٹھنا ہے ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں امام چلے امام نے ولایت کی قبعہ اڑھی امامت کی ابا کا ہندھوں پہ رکھی اسمت کا امامہ سر پہ رکھا تولہ کی تسبیلی تبرہ کا ڈنڈا لیا ایک مرتبہ نالین زیبِ تن کی آپ حضرات کی محبت و عقیدتوں کا بے انتہا شکریہ بس بے سن لیجئے گا پانچ سے سات منٹ زحمت دوں گا ایک مرتبہ امام چلے جیسے ہی امام نے نالین زیبِ تن کیے چلنے لگے تو میرا دل کہتا ہے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی آسمان سر پہ سایا کر رہا ہوگا جب امام کائنات چلے ہوں گے تو ایک مرتبہ ہوا چلنے لگی خود بخود دروازے کھلنے لگے پردے سر پہ سایا کرنے لگے اور وہ تمام درباری جیسے کسی نے گربان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا سب کے سب تعظیمان کھڑے ہو گئے وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا معمون وہ خود بخود کھڑے ہو کے کہنے لگا فرزند رسول یہ آفی کی جگہ ہے فرزند رسول یہ آفی کی جگہ ہے آپ تشریف لائیے مولانا نے کہا نہیں میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا تیرے تخت سے ظلم کی بوات یہ ہے میرے لئے ممبر لگوا دیا جائے ہم وارث ممبر ہیں ایک مرتبہ امام کے لئے ممبر لگایا گیا امام ممبر پہ تشریف لائے معمون نے فوراں امام کو دیکھا کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آئے تھے یہ نہیں کہا میں نے دعویٰ دے کے بولایا ہے سازش کے تحت اور یہ سب بڑے بڑے دور سے پیسے لے کے آئے ہیں کچھ نہیں کہا کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آگئے تھے تو میں نے سوچا آپ ہی سے سوال پوچھ لے میں کیا جواب دے پاؤں گا مولانا نے مسکرہ کے مجمع کو دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ سب کے ذہنوں پہ امام ایسے مسلط ہوئے کہ سب پہ روپ تاری ہو گیا جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کا آنا بتاتا ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھا سب پہ ایک روپ تاری ہوا کہا ان کے چہرے پہ حیبت و جلال ان کا نور بتا رہا ہے یہ عام آدمی نہیں ہیں امام نے مجمع کو دیکھنا شروع کیا کہا پہلے آپ لوگ سوال کریں گے یہ پہلے میں سوال کروں اب وہ اور زیادہ پریشان کہا یہ اکیلا آدمی اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہے کہ آپ سوال پہلے کریں گے میں پہلے سوال اتنا ہی نہیں یقین ہے اپنے علم پہ امام نے کہا آپ پہلے سوال کریں گے پہلے میں سوال کروں گا تو جو عیسائی آٹ بشپ تھا جو ان کا پوپ تھا جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا اس نے کہا ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں آپ ہی کیوں نہیں ایک ایک سوال سب سے کر لیتے امام نے کہا تو پھر میں آپ سے شروع کرتا ہوں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں اسے نے دعوت دی تھی امام نے کہا پھر میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہا فرمائیے امام نے کہا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو کہا ہاں کہا کیا مانتے ہو ہم مانتے ہیں وہ ابن اللہ تھے ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا سن آف گاڈ وہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے اللہ کے بندے تھے بس نماز روزے میں چور تھے جیسے آپ خاموش ہو گئے نا وہ سارا مجمع خاموشی میں چلا گیا کہ یہ امام نے کیا کہہ دیا لیکن وہ عیسائی آر بشپ چیخنے لگا کہ کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا وہ حضرت عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی میں کسی نے دن میں دسرخان نہیں بچھایا رات میں کسی نے بسر نہیں بچھایا آپ نے اسے کہتے ہیں نماز روزے کے چورچے کہ دن میں دسرخان نہیں لگا یعنی پوری زندگی روزے رکھے رات میں کسی نے بسر نہیں بچھایا وہ پوری رات تحجد پہتے تھے آپ کہتے ہیں نماز روزہ نہیں کرتے تھے امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو نماز روزہ کرتے تھے مناظر ایسے ہی ہوتا ہے امام نے کہا اچھا تو مانتے ہو تم نماز روزہ کرتے تھے کہا ہاں بے شک پہ جناب عیسیٰ نے پوری زندگی تحجید پڑی پوری زندگی نماز سے پڑی پوری زندگی روزے رکھے امام نے کہا چھئے یہ بتا نماز روزہ کیا ہے کہا نماز روزہ عبادت ہے امام نے کہا پھر سن جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے ابن نہیں جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں باتنی توجہ ہے یا نہیں امام نے کہا وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں امام نے کہا تیرا سوال اس نے کہا میرے بس کوئی سوال نہیں آپ نے سوال لگ چھوڑا ہی کہاں ہے ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی ہمارے پورے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ابھی آپ نے ثابت کر دیا نہیں ہے کسی اور سے بات کر لیجئے امام نے فوراں یہودیاں کا روح کیا کہ یہودی ہو تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو باد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے کہ کیونکہ باد والے انبیاء نے ویسے موجزات نہیں دکھائیں جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے جناب امام رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم نے کہا کہ جناب موسیٰ نے دو موجزات دکھائے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ید بیزا تھا نور نکلتا تھا ہاتھ میں اسا ہوتا تھا زمین پہ پھیکتے تو اشدہہ میں تبدیل ہو جاتا کہ دو موجزات قرآن کریم نے بتایا تم بتاؤ تم کتنے موجزات مانتے ہو کہ یہی دو موجزات ہم بھی مانتے ہیں امام نے کہا اگر بادوالے انبیاء کا میں دکھاؤں انہیں نے تو اس سے بڑے بڑے موجزات دکھائیں جناب ایسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے کہا قم بیزن ربک مردہ زندہ کر دیا ختمی مرتبت نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے کہ بادوالے انبیاء نے تو اور بڑے بڑے موجزات دکھائے تم کیوں نہیں مانتے کہ لیکن وہ بادوالے انبیاء کے موجزات ہم نے خود نہیں دیکھے اس لئے نہیں مانتے امام نے کہا اچھا یہ بتا جناب موسیٰ کے موجزات تُنہیں خود دیکھیں جناب موسیٰ کے موجزات تُنہیں خود دیکھیں کہ نہیں خود تو میں نے نہیں دیکھے میں اُس زمانے میں نہیں تھا چار ہزار سال پہلے لیکن مستند کتابوں میں وہ موجزات آئیں امام نے کہا اچھا اور اگر میں مستند کتابوں سے جناب ایسیٰ اور جناب ختمی مرتبت کے موجزات ثابت کر دوں تو مان لے گا کہا مان لوں گا لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں ہمارے نزیق مستند ہو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزیق سب سے مستند کتاب کونسی ہے توریت وہ یہودی رسول جالود چیف ربزہ دور کھڑا تھا امام نے کہا تمہارے نزیق سب سے مستند کتاب کونسی اس نے کہا توریت امام نے کہا مجمع کو بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے توریت کھولو اس نے توریت کھولی امام نے کہا دائیں طرف کے سفے سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں نہیں ہے مجمع میرے ساہ امام نے اب نعرے کا وقت دی رہا کسی جس کا وقت نہیں رہا امام نے ایک مرتبہ عبرانی زبان کے اندر عبرانی حبرو زبان میں توریت کی تلاوہ شروع کی جیسے امام نے تلاوہ شروع کی اس نے آدھا صفحہ سنا فوراں توریت کو بند کیا کہا رک جائیے آپ وہاں ممبر پہ بیٹھیں میں یہاں کھڑا ہوں یہ آپ کو پتہ کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا امام نے فرمایا امام نے فرمایا کہا کہ اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا امام نے کہا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے کہا یوہ ناسے لوگو میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی تلاوت بھی مجھ سے بہتر ہے ان کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے امام نے کہا تم نے کہا تھا نا تمہارے نزدیک مستند کتاب ہو اب میں حوالہ دے رہا ہوں بائبل تینوں کتابوں کا نام ہے جب کہتے ہیں نا بائبل تو توریت سامز آف ڈیویڈ تینوں ملکے بائبل بنتی ہیں توریت ہے سامز آف ڈیویڈ زبور ہیں اور نیو ٹیسٹرمنٹ انجیل بات واضح ہو گئی ہے جن کو ابھی تک واضح نہیں ہوئی بات میں ریکارڈنگ سن لیجئے گا میری رفتار اب بڑھتی رہے گی اجزانے کی رامی امام رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہت توریت سے حوالہ دے رہا ہوں کہت تمہاری کتاب ہے مانتے ہو کہا ہاں امام نے کہا حوالہ چاہیے نا ہمارے نبی کا بادوالے انبیاء کا کہتا توریت کھولو سورہ تمہاری کتاب کا سورہ حبقوق اس نے فوراں سورہ کھولا جو ٹرومنی انگلیس کے اندر امام نے کہا وہاں پہ آیت نمبر گیارہ سے لے کے انیس تک میں تلاوت کرتا ہوں اور سنتے چلے جانا اب سارا مجمع سن رہا معمون پہ دیکھ رہا کہ کیا ہوتا ہے یہ توریت سے ثابت کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ امام نے بیان کرنا شروع کیا امام نے کہا سنو وَتْحَجَلَّ رَبُّ کا عربی میں موجود تھا جب میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا نا کتاب کا تو میں پریشان ہو رہا تھا رات کے بارہ بجے کے بعد کا وقت تھا کہ یہ بارہ ساڑھے بارہ سو سال پہلے امام رضا نے اس زمانے کی توریت سے حوالہ دیا توریت زبور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا تحریف کر دیا گیا توجہو بدل دیا گیا یہ آج بھی حوالہ موجود ہے یا نہیں دوہزار سات یا آٹھ کے بعد جب میں ترجمہ کر رہا تھا میں فوراں آن لائن ہوا اس زمانے میں وائف آئے بھی دسیار نہیں تھا میں نے جا کے دیکھا گوسپل ڈاٹ کام پہ کے گیٹ وے ٹو بائبل میں نے دیکھا کہ یہ موجود ہے یا نہیں عربی کی عبارت کو کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں لکھا تھا میں نے فوراں وہاں ٹائپ کیا تو آج موجودہ توریت میں امام کا حوالہ موجود تھا میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جن کی نگاہیں دیکھ لیں توریت بدل جائے گی لیکن تبدیل ہونے کے بعد بھی ساڑھے بارہ سو سال بعد جو حوالہ توریت میں رہے گا وہ حوالہ امام نے دیا امام نے وہ حوالہ دیا ایک مرتبہ امام نے کہا کھولو اب وہاں پہ کہا اب آپ کے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا وحی کو نازل کیا یور لوڈ سینٹیز مینیفیسٹیشن انگریزی ترجمہ بھی وہاں پہ موجود ہے کہ آپ کے رب نے اپنے وحی کو نازل کیا اللہ تور سینہ اون ماؤنٹ سینہ تور سینہ پہ کہا یہ تور سینہ پہ کس پہ وحی نازل ہوئی تو فوراں وہ راسل جالوت نے یہودیوں کے یہ سب سے بڑے عالم نے کہا کہ جناب موسیٰ پہ دنیا جانتی ہے جناب موسیٰ پہ وحی آئے کہا مانتے ہو نا کہا کہا اگلی آیات کی چلاوت کرو اور وثجل رب وغور تمہارا رب وحی نازل کرے گا اللہ جبل سعیر انگریزی میں تھا ماؤنٹ سائر کہا جبل سعیر پہ ماؤنٹ سائر پہ جبل سعیر پہ کوہ سعیر پہ وحی نازل کرے گا کہا بتاؤ یہ کوہ سعیر پہ کس پہ وحی آئی ایک مرتبہ یہودی عالم خاموش ہو گیا کم میں نہیں جانتا امام نے کہا کتاب تمہاری ہے سورہ تمہارا آیت تمہاری کتاب کی ذرا ایک مرتبہ تم سننا میں بتاتا ہوں امام نے عیسائیوں کا رخ کیا کہا اے عیسائیوں کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی سارے عیسائیوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی امام نے کہا یہودیوں تم کہتے ہو مستند کتاب سے حوالہ دو تو مان لوگے تمہاری کتاب میں تذکرہ ہے کہ بعد والے نبی پہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی کہ تمہاری کتاب ہیں حوالہ جناب عیسیٰ کا ہے کیونکہ تمہیں معلوم نے کس نبی پہ میں بتا رہا ہوں اور عیسائی بتا رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ وہاں وحی آئی اب جیسے آپ میں سے بہت سے خاموش ہے سارے یہودی خاموش ہوگئے کہ کیا کیا جائے گا ایزانی کرامی مجھے پڑھ رہا ہے کہ آپ کے سب حضرات کی توجہ کی وجہ سے میری طرف توجہ ہے کہ اکلا جملہ کیا ہوگا امام نے کہا سن آیت نمبر اٹھارہ نونیس میں لکھا وَتَجَلَّا رَبُّ قَا عَلَى جَبَلِ فَارَان اور تمہارا رَب جبلِ فَارَان پہ وہی نازل کرے گا جبلِ فَارَان امام نے کہا اسی جبلِ فَارَان میں جو مکیہ کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے ایک غار ہے جس کا نام ہے غارِ حرہ پوری دنیا میں صرف ہمارے نبی نے کہا مجھ پہ غارِ حرہ میں وہی آئی تھی کہا اوہ یہودیو کتاب تمہاری ہے حوالہ ہمارے نبی کا ہے ایک مرتبہ امام نے کہا کہا سن آگے لکھا ہے کہ اسی آخری نبی کے بھی جنابِ موسیٰ کی طرح سے حبر آگئے حضران اس آخری نبی کے بارہ وسیع ہوں گے فوراں اس نے کتاب کو بند کیا تا یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے امام نے کہا سن تو کہتا ہے نا کہ بعد والے انبیاء نے ویسے موجزات نہیں دکھائے تو جو موجزہ کہے گا میں دکھا دوں گا اس نے پلٹ کے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ موجزہ دکھا سکتے ہیں لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیسے جب آپ ہماری کتاب کو ایسے جانتے ہیں مجھے پورا یقین ہے اگر آپ کہیں گے تو آپ موجزہ دکھا دیں گے امام نے کہا سن وہ جو وہاں لکھا ہے نا آخری نبی کے بارہ وسیع ہوں گے ان میں سے آجوا میں ہوں توجہ فرمائے دین حق وہ ہوگا دین حق وہ ہوگا جس کی حقانیت کی دلیلیں تمام کتابوں میں ہوں گے تمام آسمانی کتابیں گواہی دیں گی یہی دین حق ہے دین حق کے جو پہنچانے والے ہیں وہ حبیب خدا ہیں اور وہ بتا کے گئے ہیں کہ میری مقدس کتاب کا نام قرآن ہے اور ان کے ساتھ میں اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں جو قرآن کے ساتھ ساتھ رہیں گی یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے اب جو قرآن نیزوں پہ بلند کرتے نظر آئیں وہ آل کے اور قرآن کے دشمن ہیں اور جو نیزوں پہ سر بلند ہو کے بھی قرآن سناتے نظر آئیں وہ وارثان قرآن ہیں وہ آل محمد ہیں وہ اوسیاء رسول خدا ہیں تمام کے تمام مسلمانوں حتی عیسائیوں نے گواہی دی ہے کہ جہاں جہاں سے نیزے پہ سید الشہدہ کا سر گزرتا تھا قرآن کی تلاوت کرتا نظر آتا تھا ایزا نگرامی پہلی محرم گزر گئی ہے سید الشہدہ سفر میں ہے ابھی کربلا نہیں پہنچے ہیں دو محرم کو پہنچیں گے جاننا چاہتے ہیں سفر کہاں سے شروع ہوا یہ اٹھائیس رجب کو مدینہ سے سفر شروع ہوا زیادہ وقت نہیں ہے میرا آپ سے وعدہ ہے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینہ منورہ چلیے وہاں ایک حسین اپنے نانا کی قبر سے ودا کرنے جا رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں ہے نا یزید نے خط لکھا مروان کو کہا کہ مجھے حسین کی بیعت چاہیے امام حسین نے انکار کر دیا بس بھئی وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں ذہنوں میں واقعہ ہے آپ کے جب کہانا کے بیعت چاہیے امام نے کہا نہیں بیعت نہیں کروں گا پھر تیار ہو جاؤ ہے حسین یزید پھر فوج لے کے آئے گا کہا نانا یہ آپ کا شہر ہے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کے شہر پہ حملہ ہو مقدس زگہوں سے امام اس لیے کوچھ کر گئے جانتے ہیں جنگ ہوگی حملہ ہوگا بیعت نہیں کروں گا جب ودا کرنے گئے نا تو سب سے پہلے نانا کے روزے پہ گئے جب نانا کے روزے پہ گئے دیکھنا چاہیں گے کیسے گئے قبر نبی پہ گئے ابھی جناب امی سلمہ موجود تھیں جیسے ہی امام حسین کو آتا دیکھا جناب امی سلمہ نے کہا میرا لال جناب امی سلمہ نے پالا تھا جناب سیدہ کے ساتھ مل کے کہا میرا لال کیا بات ہے کہا نانی اممہ میرے جد رسول خدا کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی قبر سے لپتے رونے لگے یہاں تک کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے اتنا روئے نانا سے بڑی محبت تھی رسول خدا گود میں لے امام حسین کو پیار کرتے تھے زبان چساتے تھے بہت پیار کرتے تھے اتنی امام حسین کو محبت تھی قبر سے لپٹ کے رونے لگے جب رو رہے تھے نا تو بے ہوش ہو گئے تو اب الوقائے والحوادث میں مرہم ملبوبی نے لکھا ہے کہتے ہیں جب بے ہوش ہوئے نا تو ایک مرتبہ دیکھا رسول اسلام اپنے قبر سے اٹھے ہیں امام حسین کو گلے لگا رہے ہیں امام حسین نے خواب دیکھا کہ رسول خدا اٹھے گلے سے لگایا امام حسین کو ایک جملہ کہا کہا نانا میرے لئے کیا حکم ہے آپ کا کہا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا میرے لال مشیت الہی یہی ہے کہ آپ اپنی جان قربان کر دیجئے راہ خدا میں جان دے دیجئے کہا نانا مجھے جان دینے سے کوئی شکوا نہیں ہے لیکن نانا میری بہنوں کے لئے کیا حکم ہے نانا میری بہنوں کے لئے کیا حکم ہے تو ایک مرتبہ اب پیمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے پیمبر کی آنکھوں میں آنسو تو جانتے ہیں کیا فرمایا کہا ان اللہ شاء ان یراہنہ سبایا کہا مشیت الہی یہی ہے کہ انہیں قیدی بنایا جائے گا اب روتے ہوئے اٹھے امام حسین اور نانی سے ملنے لگے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہ میرے نانا نے بتایا ہے کہ میری شہادت ہوگی کہ شہادت پر رو رہے ہیں کہ نہیں مجھے شہادت پر کوئی رونا نہیں آ رہا کہ پھر کس بات پر رو رہے ہیں کہ میری بہن قیدی بنایا جائیں گے میں بہنوں کی قید پر رو رہا ہوں اجرکم اللہ بہت روئے اب یہاں پہ اہل سنت نے کی روایت لکھی ہے ہماری شیعہ کتابوں میں بھی ہے کہ جناب امی سلمہ نے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے امام حسین سے کہا کہ نانی امام میں کربلا جا رہا ہوں جیسی کہاں نا کربلا جا رہا ہوں جناب امی سلمہ رونے لگی کہا بیٹا کربلا نہ جائیے گا آپ کے نانا نے مجھ سے کہا تھا اے امی سلمہ میرا یہ لال حسین کربلا میں مارا جائے گا کہا نانی امام وہ وقت آ گیا ہے نانی امام وہ وقت آ گیا ہے بس پہ نکلے نہ جیسے روزہ رسول سے بہار تو جنابِ عبداللہ حضرتِ عبداللہ اپنے ابباس آ گئے انہوں نے آکے کہا کہا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں حسین کربلا نہ جائیے گا عراق نہ جائیے گا عراق میں یہ جو کوفے والے ہیں نا انہوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی تھی بھائی سے وفا نہیں کی تھی کوفے والے وفا نہیں کریں گے آپ عراق نہ جائیے مولا نے کہا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں میں جانتا ہوں وہ وفا نہیں کریں گے وہ مجھے مار دیں گے میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں تو جناب عبداللہ اپنے باست رونے لگے کہا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں پھر مجھے سمجھ نہیں آتا بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں کہا کہ یہ ابنا عباس ہے عباس کے بیٹے میں جب شہادت دوں گا تو دین بچے گا اور میری بہنوں کی قید سے میری شہادت بچے گی اب میں ایک سوال کروں آپ سے بہنوں کی وجہ سے شہادت بچے گی بہنوں کی مظلومیت کی دلیل کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ایک چھوٹی سی بی بی جس کے کانوں سے بالیاں اتارے گئیں تھے جسے پورے رسے میں تماشے لگے تھے جو خیموں میں بھی نوہ رکھ جائے ابھی رکھ جائے دو منٹ دو منٹ ابھی ابھی نہیں ابھی نہیں دو منٹ میں جانتا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہوگا آئے پہ جناب سید شہدہ نے فہرس تیار کی کون کون میرے ساتھ کربلا جائے گا حضرت عباس سے کہا ہے عباس ہے میرے بھائی یہ فہرس ہے تمام مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا جناب عباس نے کہا علی اکبر آپ کا بھی نام ہے قاسم آپ کا بھی نام ہے سب کو نام بتاتے رہے جانتے ہیں کس کے نام پہ روئے ایک چھوٹا سا بچہ تھا کسی بی بی کی گود میں تھا اب بچے سے تو کہنے ہی سکتے تھے کہ اس بچے تو کس سے کہا اس بی بی سے کہا کہا فاطمہ صغرہ علی اصغر کا نام بھی عجرکم اللہ بس بھی تمام کیا دو منٹ کے ذہمت سب کو بتایا کس کس کا نام ہے کہ آپ کا بھی نام ہے مصورات کے بھی نام بتایا کہ عباس راستے کے لیے پانی لے لیجئے گا جناب عباس نے مشکیزوں پہ پانی بھرنا شروع کیا پانی بھر کے اونٹوں پہ لادنا شروع کیا بہت زیادہ پانی لیا کہا نہیں مولا میں نے اتنا پانی رکھ لیا ہے پانی ختم نہیں ہوگا نہ جانے کون سا لشکر آئے گا جسے پانی پلا دیں گے بس بے ایک مرتبہ پانی بھر لیا مولا عباس نے غازی عباس نے پانی اونٹنیوں پہ سب پہ رکھ دیا اب ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس اونٹنیوں پہ اماریاں لگا دو پردوں کا پردے کا انتظام کر دو کتنا پردے کا احتمام ہے جوانا نے بنی حاشم سے کوئی کھڑے ہو جائیں اب میرے گھر سے بی بیاں آئیں گی مولا مسند بچھا کے بیٹھ گئے اندر سے خاتون آواز دیتی کون سی بی بی آ رہی ہے مولا اسی طرح سے آواز دیتے اونٹنی آ کے بیٹھی مولا آواز دیتے اندر سے آواز آئی حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہے ہے جناب ام فروا کی آنے پہ مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کا بازو تھامو سوار کرا دو سارے مسائب میں نے چھوڑ دیئے اتنے میں کسی اندر سے خاتون نے کہا لیلہ آ رہی ہیں جناب سید شہدان کا علی اکبار ماں کا بازو تھامو جناب علی اکبر نے بازو تھاما ماں کو سوار کرایا اتنے میں عبداللہ ابن سنان راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے سنا کسی نے آوازی علی کی بیٹی ام کلسوم آ رہی ہیں ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس بہن کو سوار کرا دو جناب عباس آگے بڑھے جناب ام کلسوم کو ناقبہ سوار کرا دیا اتنے میں کسی نے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبران راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین مسنے سے کھڑے ہو گئے دو مینٹ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین مسنے سے کھڑے ہوئے آوازی عباس گھٹنا زمین پر رکھو علی اکبر ماں کے بازو پکڑو اونو محمد اماری کا بردہ ہٹاؤ کس سارے جوانانے بنی حاشم کھڑے ہوگا جناب عباس آگے بڑی بی بی آئیے سوار کرا دوں جناب زینب کبران نے کہا نہیں عباس آج آپ مجھے سوار نہیں کرائیں گے جناب علی اکبر نے کہا پھوپی اممہ میں آپ کو سوار کرا دوں کہا نہیں علی اکبر اونو محمد نے کہا اممہ ہم کا نہیں ہے آج رکھ جاؤ مولا حسین نے کہا بی بی آپ کو میں سوار کرا دوں کہا بھائیہ مجھے معاف کر دے لیکن آج آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتے بہن پھر کون سوار کرا ہے کہا بھائیہ جو مجھے گیارہ محرم کو سوار کرائے گا آج وہی مجھے سوار کرا ہے میرے مولا نے آوازی میرا سجاد بیٹا پھوپی کو سوار کرا دوں علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ذَلَمُوا صرف دو جملے دعا کے ہاتھوں کو بلن کیجئے گا پروردگارہ واسطہ گیارہ محرم کا جب ایک بوڑھی بی بی ہر بی بی کو سوار کرا رہی تھی یہاں تک کہ اس بی بی نے اپنی ماں کی کنیز جناب فضا کو بھی سوار کرا دیا لیکن جب اس بی بی کی باری آئی نا تو ایک مرتبہ اس بی بی نے اس بڑی باعظمت بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا دیکھا گلے میں توخ ہے ہاتھوں میں زنجیرے ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں اب بی بی نے مولا سجاد کو آواز نہیں دی جانتے کیا کیا فرات کا روح کیا اور بڑی حسرہ سے کہا میرے بھائی آباس پروردگارہ گیارہ محرم کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما